اوم شریح حنوات نمی شریح حنوان آسٹالوجی سریح مطروں نمشکال آج آپ سے چرچہ کریں گے گرہ راج سوریہ راج کی پریورتن کے بارے میں جی ہاں سوریہ کو گرہ راج کہتے ہیں یعنی گرہوں کا راجہ اور آپ سب ہی جانتے ہیں سوریہ آپ کو روشنی دیتا ہے تیز دیتا ہے پرکاش دیتا ہے آپ کے اندر اوجی ستتا دیتا ہے آپ کی ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے کہ شارعی رکھ سکتی کو بڑھاتا ہے سوریہ ناؤں تو سب کچھ اندکار میں ہو جائے پوری سستی ہی چلنا بند ہو جائے اگر ایک چیز ٹھوڑی سمجھینے یوگ ہے اگر آپ کی جنم کھونڈی کے اندر سوریہ کی ستتی مضبوط ہے یعنی سوریہ اچھ کے ہیں سو گھرہی راشی میں ہیں تین سے گیارہ میں مطر راشی میں بیٹھے ہیں دسوے گھر میں مطر راشی میں بیٹھے ہیں یا سوگرہ ہی ہیں یا اچھ کے ہیں تو ایسے جاتک بہت اچھائیوں کے شکر پر پہنچتے ہیں خاص طور سے پرشناسلی دو آپ کی سیوائیں ہوتی ہیں راجی پکش کی سیوائیں ہیں اس میں بہت اچھ پدوں کی پرابتی ان کو ہوتی ہے اور بہت نیم فہم امپورٹنس یشمان کرتی پرسدھی یہ سب سوریہ سے ملتا ہے جہاں تک جہاں جاتا ہے اس کی امپورٹنس بڑھتی ہے اگر گھرنے رہتا ہے اس کے اندر سوریہ کے سمان تیج اور جسطہ رہتی ہے جہاں تک سوریہ کے سمان چمکتا ہے اور دیش ویدیشوں میں خیاتی پرابت کرتا ہے روچپدوں کی پرابتی اس کو ہوتی ہے اور مطروں سوریہ کا جو سمبند ہے اس کو کالپوروز کی کنڈلی میں سوریہ کو پتا کہا گیا ہے یعنی پتا سے اس کا سدھا سمبند ہے آتما کا کارک ہے پوردشا کا سوامی ہے اگنی ترتو ہے تو شوب استطی ہونے پر جاتاک کو بہت نیم فہم بہت ترقیونتی کرتا ہے اور اگر اشوب استطی ہے سوریہ کی کنڈلی کے اندر تو بہت اچھا کاریے کرنے پر بہت محنت کرنے پر اچھا سوچنے پر اتنا جاتاک کوئی اشمان سمان نہیں مل پرتا وہ سب کے لئے اچھا کرتا ہے یا آپ کسی کے لئے اچھا کروگے تو پیچھے سے آپ کو برائی ملے گی آپ کو نیم فہم نہیں ملے گا اور سمیں سمیں پر ایسے جاتاک کو اپیش کا بھاگیداری بھی بننا پڑتا ہے اس کی مانحانی بھی ہوتی ہو تو یہ جو پریورتن ہیں اتنا ابھی تک سوریہ مکر راشن میں سنچار کر رہے تھے لیکن اب تہرہ فروری پڑھاتے نو بچ کر چوالیس منٹ پر کم راشی میں پریویش کریں گے اور کم راشی شنی کی راشی ہے مل ترکون راشی ہے اور شنی سوریہ کی سبتر راشی ہے حالکہ شنی سوریہ کے پتر ہیں سوریہ پتا ہیں لیکن سوریہ کی درستی شنی پر پڑے یا شنی کی راشی پر پڑے یا شنی کی راشی میں استحت ہو تو پرائے آشو پرباو کم ملتے ہیں تھوڑے آشو پرباو ردی ہوتی ہے چونکہ پتا کا کاری ہے سنتان کو ماف کرنا سنتان کے حیث میں سوچنا تو یہ جو پریورتن ہے یہ آپ کو کیا شباشو فل آپ کو پردان کرے گا دیکھیں میترو اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیں گے آپ سے چرچہ کریں گے کم راشیے والے جاتوں گے اوپر سوریہ راشی پریورتن کا کیا شباشو پرباو گھٹیت ہوگا ایک بات تو آپ جان لیں کہ آپ کم راشیے میں سوریہ کا سنچار ہو رہا ہے اور کم راشیے اپنی مولت رکون میں شنی ہاں پر شش نامک یوگ بنا کر بیٹھیں اور پندرہ تاریخ تک وہاں پر شکر بھی سنچار کر رہے ہیں شکر کی بھی یہ مطر راشی ہے تو یہاں پر شنی نے شش نامک بنایا شکر مطر راشی میں رہے پندرہ تاریخ تک لیکن تیرہ کو جب یہاں سوریہ ٹرانزٹ کریں گے تب تھوڑا فلکچوشن یہاں پر کریٹ ہو جائے گا ایریٹیشن فرسٹیشن ٹیمپر شورٹ سوہو میں چٹڑا پن کوئی بلیٹ پرشش کی کوئی ایڈسی لیڈیڈ کوئی پرابلم شاہر ایک پانسک سنتولنگ روڑا سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو دھیریے اور سہیم تکہ پریچے دینا ہے جلد باجی میں کوئی نڈنے مطلے کسی کروڑ تیجنا سے بچیں دھیریے اور سہیم رکھیں اور تھوڑے ہیلتھ کے پرتی بھی سزگ رہیں تھوڑے ہیلتھ ایشیوز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں کچھ اپائے ہیں انت میں بتائیں گے جو نسچت روپ سے آپ کے کام آئیں گے اس سے آپ لبانمیت ہوں گے چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں انت میں بتائیں گے اس کے بعد سوریہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے سپتم بھاو کو سمپونٹ درستی سے دیتے ہیں اب یہاں سوریہ کی درستی آپ کے سپتم بھاو پر پڑی حالیکی شنی کی درستی وہاں پر رسٹرپ کر رہی ہے لیکن سوریہ کی درستی آپ کو یہاں منس کر رہی ہے کیونکہ سوگرے ہی پڑ رہی ہے اٹمینس آپ کا دم پتے جیون میں کوئی پتی پتنی کی بیچ میں کوئی مدبی ڈیفرینسز تھے یا ایک دوسرے کی ہیلتھ کو لے کر چنتیت تھے ان سب چیزوں سے آپ کو رات ملے گی ریلیکس ملے گا سمبندوں پرگاڑتا آئے گی مجبوطی آئے گی نئے بیوہ شادی کے سمبند بنیں گے کوئی رکاوٹیں ویبدان آئی رہی تھی دور ہوں گے پریم سمبندوں میں لاب ملے گا ایک دوسرے سے آپ کو بینیفٹ ملے گا سمبندوں پرگاڑتا مضبوطی رہے گی نئے مفیم ملے گا ایک دوسرے کے پرتی بزنس مین ہیں ویبسائی ہیں پارٹنرشپ ہیں کریئے کاریے کرنا چاہتے ہیں کیجئے آپ کو سفلتا ملے گی لیکن کوئی شطرو پکش آپ کے اوپر حاوی ہو شکتا ہے آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جس وجہ سے آپ تھوڑے چنتہ پریشان نی میں آ جائیں تھوڑا سعودھانی بڑھتے ہیں کسی اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ مت کریں نہیں تو آپ کو دھوکہ ملنے کی سمباؤنے رہیں گی نئی نوکری لگنے میں پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے ترک کی انتی میں بادیں آ سکتے ہیں کرجے کی بیماری کی استیتی سے جوج سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر دیو گروہ درسپتی کی جو پنچم درسٹی جو اچھ کی پڑھ رہی ہے وہ ہے تھوڑا منس بھی کرے گی لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں سوریہ جب راشی پریورتن برتے ہیں تو شروع کے دس دن زیادہ اپنا پرواہو چھوڑتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے استطیہ آپ کے منس ہونا شروع ہو جائے گی تو تھوڑا دھیریئر سہیم برتے ہیں تھوڑا محنت اور پریشن آپ ایک آگرطہ کے ساتھ کیجئے گا جب یہ پریورتن ہوگا تیرہ تاریخ کے بعد تو تئیس چوبیس پرچیس تاریخ کے بعد آپ کو شروع فلوں کی پرابتی ہونے شروع ہو جائے گی آپ اپنا پریورتن جارے گا لاب کی استطیتی سے بہت اچھی استطیتی رہے گی سورس آف انکم بڑھے گا جہاں سے پیسہ آتا ہے دھن آتا ہے کوئی رکاوٹیں دھن آ رہی تھی دور ہوں گے بیچ میں بڑے دھن کی پرابتی ہوگی بڑے بھائی بہن مطرور ان سے لاب بینیفٹس ہے یہاں پر گین کریں گے ان کے بیچ میں امپورٹنس اہمیت آپ کی بڑھے گی ساتھ میں سیلف کانفیڈنس آپ کا ٹھیک رہے گا آتمی شواس میں بردی ہوگی نکارت مقصوچ سے بہر آئے گے سکارت مقصوچ اتپن ہوگی آپ کو پراکرم بڑھے گا اور یہاں پر جو استطی بن رہی ہے کہ چھوٹی موٹی آر ترین ٹیولنگ کرتے ہیں وہاں سے لاب کن کریں گے آپ کے مطرورگ سے کرمی پروسی ویلویشر ملنے جلنے والے لوگ چھوٹے بھائی 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 ان سے لاب بینیفٹس ہے ان کے بیچ میں امپورٹنس آپ کی تھوڑی بڑے گی اچھی استطیق ہے وہ میں مکان وہاں پرپرٹی کے لئے پریاس آپ کر سکتے ہیں ہرائی کی منگل وہاں پر فڑا ڈسٹرپ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سوریہ سے بھائیں گے تو نشچت روپ سے آپ کو سفلتا ملے گی امی مکانوان پرپرٹی کا لاب ملے گا سکھ سنسادنوں میں بردی ہوگی اچھی استطیق اپنی ماتا جی کے سواستے کے پر تکھوڑا آپ سالدھانی بڑھتے ہیں ان کی سیوہ کریں ان کاشیدوات بنائے رکھیں اور آل میتنوں دیکھئے یہ فلا دیش چند راشی پر ہے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو آپ کی لگن کنڈلی جو جنم کنڈلی ہوتی ہے اس کا سروادک مہتے ہوتا ہے میں انہیں امپورٹنس ہوتی ہے تو ایک بار آپ اپنی لگن کنڈلی جنم کنڈلی کا ویسٹیشن جلور کرا لیں اگر کم راشی والے جاتکوں کی لگن کنڈلی جنم کنڈلی کے اندر کسی بھی گھرے کی دشاں تردشا یا سوریہ کی آپ کے انکول آپ کے پکش میں چل رہی ہے اور یہ ہے سوریہ پریورتن آپ کے لئے لاب دائل ترک کے دائل گنتی دائل سید ہوگا اور اگر آپ کی جنم کنڈلی کے اندر کسی بھی گھرے کی دشاں تردشا یا سوریہ کی آپ کے انکول نہیں ہے آپ کے پکش میں نہیں ہے کیونکہ آپ ساڑھے ستی شٹن سے بھی آپ پیڑت ہیں حالکہ شنی نے وہاں پہ شرشناموں کی بنایا لیکن پھر بھی اگر کسی گھرے کی مہادشاہ یا انتردشاہ آپ کے انکول پکش میں نہیں ہے جنم کنڈلی کے اندر تب سنبھا ہوتا ہے تھوڑے دش پر بھاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور شک فلوں میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے کٹھایاں پرشانیاں آپ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں ایک بار کنڈلی کا بھی شریشن جرور کر رہے ہیں اپائے کے طور پر یہاں پر جو استطیعات کی بنتی ہے شنی کی تو آپ اپائے کریں گے لیکن جب دیکھئے گا جب بہت سارے گھریں ایک ساتھ ڈسٹرپ کرتے ہیں یہاں پر منگل بھی آپ کو اچھے فل نہیں دے رہے ہیں سوریہ بھی اچھے فل نہیں دے رہے ہیں اور شنی بھی یہاں پر بہت اچھے فل نہیں دے رہے ہیں تو سوریہ کو پرتی دن ارگے دیں اور وہیں پر کھڑے ہو کر اوم گھرینی سوریہ آئے نمیگا ایک منٹ تک جاپ کریں اور اس کے بعد آپ اپنے پوجہ کے ستان پر آئیں اوم گنگ گنپتینے میں ستائی سے ایک سوٹ بار بولیں اور شردہ پوروک اس سے شطروں کا دمان ہوتا ہے رنڈ روگ سے مکتی ملتی ہے ہنومان چالیسہ کے پرٹ کے پرشاہ ایک بزرنگ بان کا پرٹ کیجئے ہنومان جی گیارتی کیجئے اور منگل بار کو لال گندی کا پرشاہ ہنومان جی کو چڑھائیں سوریہ بھوان کو پرتی دن ارگے دیں اوم گھرینی سوریہ آئے نمیگا وہیں پر کھڑے ہو کر جاپ کریں اور روی بار کے دن گڑ سے بنے جو چاول ہوتے ہیں پکشیوں کو کھڑوں کو کھلائیں کھالی چھوٹیوں کو گڑو علی شکر پرتی دن کھلائیں تو نسچت روپ سے آپ درہوں کو دوش پر باوستے بچیں گے آپ کو سرکشہ پردان ہوگی ترقی اندتی کے مارگ آپ کے پرشاہ سے دیں گے سکھی رہیں سوست رہیں ہنست رہیں مسکرات رہیں جائے شریع رام جائے شریع نمیاد